اسلام علیکم ناظرین اچھرے کی باتیں کے ساتھ آپ کا مذبان آج ایک ایسے نوجوان کے ساتھ موجود ہے جنہوں نے اپنے شوک کی بنیاد پر اپنے کام کی وجہ سے اس وقت ایک منفرد کام کر کے اپنا مقام پیدا کیا ہوئے تاریخ کے حوالے سے ان کا کام اس نہج پہ پہنچ چکے کہ بی بی سی تک پہ ان کا کام پبلش ہو چکے میں بات کر رہا ہوں ساتھ آج کی ہسٹری کے حوالے سے لہور میں جتنے بھی پرانی بیلڈنگز ہیں گلیاں ہیں مخلے ہیں ان کے متعلق ان کی معلومات حاصل کرنا ان کا شوک یا پیشن بن چکے اور اسی حوالے سے یہ آج موجود تھے اچھرے میں اور انہوں نے اچھرے کو ایکسپلور کیا بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ ہم گمیں پھریں اسی حوالے سے ان کے تاثرات بھی ان سے لینا چاہیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیسا ایکسپیز رکھا ہے جی ساتھ بھئی بہت ساری ویڈیوز میں دیکھتا تھا اور ریسنٹلی آپ نے گوندی ویرے پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں آپ نے کوئی پرانا خاندان جو ہے اس کو اس کے بچھڑوے گھر سے ملایا تھا میں بڑا متاثر ہوا تھا اور اسی وجہ سے کیونکہ آپ سے تعلق واسطہ رہا ہے اور آپ یہ سیم کام کر رہے ہیں تو رابطہ ہوا اور آپ کی بڑی میربانی کہ آپ نے آج ٹائم دیا سنڈے کا دن تھا اور ہم نکلے یہاں پہ اور پورا علاقہ وزٹ کیا پتلی گلیاں میں اندرون لاہور سمجھتا تھا کہ وہ ہی ہوگا لیکن یہاں پر آکر آکھا تو یہاں پہ اٹسلف ایک اندرون لاہور رہتا ہے یہاں پہ آباد ہیں وہی پرانے سٹرکچر جو آپ کو اندرون میں نظر آتے ہیں جو آپ کو کرشن اگر میں نظر آتے ہیں وہاں پر سو سال پرانے دو سو سال پرانے جو سٹرکچرز ہیں وہ یہاں پر اچھرے کی گلیوں میں بھی آج بھی موجود ہیں بڑے کچھ خوبصورت حالت میں ہیں کچھ اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے تو کریڈر دینا چاہوں گا میں آپ کے چینل کو کہ اس کے ویسے میری یہ اصلاح ہو سکی اور مجھے اس علاقے کے بارے میں بہت سارا جانے کا موقع ملا اندہائنڈ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا چینل بہت اچھا کام کر رہا ہے آپ جیسے نوجوانوں کو یہاں پہ ہونا چاہیے جو کہ اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ صحافت کو پرموڈ کریں اور اپنے علاقے کے اندر کی جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ عوام کو دکھائیں سو اندہینڈ تھینکیو سو ویری مچ